اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کا نیا مغربی نظام اس وقت افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں جبکہ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں کے قریب موجود ہے جس کے اثرات سے اگلے دو دنوں کے دوران پاکستان کے مختلف مقامات پر بارش یالہ باری پہاڑوں پر اچھی بروباری متوقع ہے مغربی سسٹم جب بھی آتا ہے تو پاکستانی پنجاب یا پھر بھارتی پنجاب پر راجستان پر ایک سرکولیشن بنتا ہے جو کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ سرکولیشن مزید ایکٹیو ہوگا جس کے سبب یہاں پر ہواوں میں کافی نمی بڑھے گی جس کے سبب سے کشمیر اور شمالی پنجاب خبر پختون خاک کے مختلف اداکوں میں اچھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری جبکہ یالہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے انٹی سائیکلون مشرقی راجستان پر جبکہ ہائی پریشر ابھی بھی بہیر عرب کے شمال مغربی علاقوں پر بنا ہوا ہے ایک ویل مارکلو پریشر جنوب مشرقی بھارت کے علاقوں کو متاثر کر رہا ہے اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے اگلے دو دنوں کے دوران اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو کوئیٹا چمن پیشین نوکنڈی کلہ سائف اللہ کلہ عبداللہ یوب زیارت شرانی موسیٰ خیل بارخان کولہ ہرنائی اور آس پاس کے علاقے شاملین علاقوں میں بادل بننے کہیں ہلکی تو کہیں درمیانی سے تیز بارش کے امکانات موجود رہیں گے جبکہ چاغی اس کے علاوہ پنجگور تربت آوران خاران کے علاقے زیادہ اور مقامات پر موسم خوش کرے گا خوزدار کے علاقوں میں لوگل ڈیولپمنٹ سے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے مغربی اور شمالی علاقوں میں بادل چھانے کا امکان موجود ہے لیکن ان بادلوں سے کسی خاطر خواب بارش کا امکان موجود نہیں کراچی حیدر آباد سجاول مکلی عمر کوٹ سانگھڑ سمیت اکثر مقامات پر موسم خوش کے رہے گا جاکبہ بارشی کمبر شہداد کوٹ شکارپور سکھر گھوٹ کے علاقوں میں ہلکے پھل کے بادل بن سکتے ہیں گلگت بلتستان کشمیر کی بات کی جائے تو گلگت بلتستان اسطور ہنزاد یامیر نیلم اس کے علاوہ کارگل لہ لداخ جمع ادھمپور شپئیاں راولہ کوٹ کوٹلی مزفر آباد کے علاقے شاملی علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برف باری اور بعض مقامات پر یالہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے اگر خیبر پختون خواہ کی بات کی جائے تو پشاور مردان کوہٹ چارسدہ نوشہرہ بنیر سوابی حریپور ایبٹ آباد مانسہرہ پڑگرام کوہستان سوات شانگلہ چدرال مالم جببہ ناران کاغان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے جبکہ وسطی اور جنوبی خیبر پختون خواہ کے علاقوں میں جس میں ٹانک دیرائی اس میں ارخان لکی مروت بنو کو ہاتھ کرکہ ہنگو اور اکزائی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آس پاس کی علاقوں کی تو ان علاقوں میں بعض مقامات پر ہیارہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے وزیرستان قرم جنسی رنڈی کوتل کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے شمالی اور مغربی علاقوں میں جس میں لیہ بکھر میاں والی اٹک چکوال خوشاب سرگودہ راول پنڈی اسلام آباد جہنہم گجرات منڈی بہاودین حافظ آباد گجرام آدھا سیالکوٹ ناروال شیخ پورا لاہور ننکانہ صاحب کسور چینیوٹ کے ازلائے شامل ہیں ان علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں ڈیرہ غازی خان جھانگ ٹوپٹیک سنگ سہیوال پاک پتن اور بہاول نگر کے بھی کچھ علاقوں میں بارش متوقع ہے ملتان مزفرگڑ خانے وال لوزرہ راجنپور ان علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں گزرتے بادل اسرے ہم جنبونہ باندھی ہو جائے تو غنیمت ہے لیکن کسی خاطرخواہ بارش کی توقع نہیں راجنپور رحیم یار خان بہاول پور بہاول نگر کے جنوبی علاقے جات اور لوزرہ کے مشرقی علاقوں میں بھی کسی خاطرخواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہلکے بھل کے بادل بن سکتے ہیں لیکن زیادہ تر دھوپ نکلی رہے گی اس سسٹم کے بعد ہی فوراں سے شمال مغرب کی ہمائیں چلیں گی جس کے سبب درجہ حرارت میں تین سے چار ڈگری سنٹی گریڈ تک وستی اور جنوبی علاقوں میں کمی ہوگی جبکہ شمال علاقوں میں چار سے چھے یا ساتھ ڈگری سنٹی گریڈ تک کمی متوقع ہے اس سسٹم کے بعد انشاءاللہ تھانڈ کا باقاعدہ احساس ہوگا اور دن میں بھی درجہ حرارت اب مزید کم ہوں گے